فائنل میں انجری کے بعد شاہین آفریدی کا کریئر خطرے میں پڑ گیا ڈان اخبار میں شاہیہ رپورٹ کے مطابق فائنل میں ری بروک کا کیچ لیتے ہوئے شاہین گھٹنے کی انجری کا شکار ہوئے اور پھر انگلینڈ کی اننگز کے سولویں اوور میں ایک گیند کرانے کے بعد ہی تکلیف کے سبب باولنگ ادھوری چھوڑ کر واپس چلے گئے بائے ہاتھ کے باولر اس ایونٹ کے آغاز سے قبل بھی گھٹنے کی انجری کا شکار تھی اور بہالی کے عمل سے گزرنے کے بعد انہیں ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے فٹ قرار دیا گیا تھا تاہم اب وہ دوبارہ اس انجری کا شکار ہو گئے جس کے بعد طبی ماہرین کا ماننا ہے کہ ان کا کریئر محض بائیس سال کی عمر میں ہی خطرات سے دوچار ہو گیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے سابق چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سوہیل سلیم نے فائنل کے بعد ڈان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس انجری کے نتیجے میں مزید انجریز نہیں ہوتی تو بھی شاہین کو اس سے صحتیاب ہوتے ہوتے کم از کم تین سے چار ماہ لگیں گے ان کا کہنا تھا کہ اگر پی سی بی کے ڈاکٹرز ان کی سرجری کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ چھے سے سات ماہ تک کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے ان کا کہنا تھا کہ دونوں ہی صورتوں میں فاسٹ پالر انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر ہونے والی ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو گئے اور اس صورتحال میں پی سی بی کے میڈیکل پینل کی کارگردگی پر سوال یا نشان کھڑا ہو گیا ہے سوہیل سلیم نے کہا کہ ایک انکوائری ہونی چاہیے کہ کیا شاہین کی انجری کا علاج کرنے کے حوالے سے پی سی بی کے میڈیکل ڈاکٹر کا طریقہ علاج غلط تھا